بسم اللہ جالی مدد ینوری کی ساتھ تاریخ کو ساتھی آج مجھے خوشال احسام نے بجن رینجن شروع کیا تھا پہلا پاٹھ ہوا تھا اس کے بتریس پاٹھ رہا ہیا اس کو چھوڑا بھی کہتے ہیں پاٹھ میں کہتے ہیں کہ رہے کشکriel پاٹھیں اور مجھے ایک دیں جد覽 اور مجھے شرگز میں اس کی possível کو arte بھائی نرالا نرنجان کا ہی ہے بھائی نرالا نرنجان کا ہی ہے میرالی کہیں کچھ بات رہے بھائی نرالا نرنجان کا ہی ہے بھائی نرالا نرنجان کا ہی ہے بھائی گنگے سپنا پائے سمجھ سمجھ پچھ تاترے بھائی سمجھ سمجھ پچھ تاتر مولانا حضر امام قصر راہ کرو اللہ مسئلہ اللہ محمد و حال محمد یہ پاتھ لاسٹ ٹائم پلکے دو پاتھ پورا ہوگا میں ہر دفعہ اس کو ریپیٹ کروں گا انشاءاللہ خلا سطر میں کر چکا ہوں کہ وہ خلا جو نظر نہیں آتا اس کا کوئی آکار نہیں اس کا کوئی صورت نہیں اس کی کوئی فیزیکل موڈی نہیں کچھ نہیں میٹر نہیں کہ ہمیں آنکھ سے نظر آ سکے وہ افسر جو تیس پیرچول ہے نور ہے اور اس کی جو باتیں ہیں پچھتے جب انہوں کہتے ہیں وہ بھی نیرالی ہیں نیرالا کہتے ہیں یونک کو انگلیش میں نیرالا مینس یونک اس جیسا اور کوئی ہے ہی نہیں اس کی خود کی جو اگزسٹنس ہے وہ بھی نیرالی ہے اور اس کی جو باتیں ہیں وہ بھی نیرالی ہیں جب ہم کو اس کی سمجھ آتی ہے تو پیر کہتے ہیں وہ ایکسپلین نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو ورڈز ہیں ان کو کیری نہیں کر سکتے یہ ایسی بات ہے کہ جیسے کہ اسی میوٹ آدمی کو جو گم گھا ہے بول نہیں سکتا اس کو کوئی بہت اچھا سپنا آیا ہے اب وہ بے چین ہے کہ یہ میں سپنا سب کو بولوں لیکن کیا کرے بول نہیں سکتا ایسا ہی وہ سمجھ سمجھ کے پچھتاتا ہے اپنے دل میں کہ میں کسی سے شیئر نہیں کر سکتا خدا کی باتیں خدا ہی جانتا ہے لیکن جب وہ کسی پہ نازی ہوتا ہے تو پھر اپنی کچھ بخشی سے اس کو دیتا ہے اور پھر وہ آدمی کسی کو وہ بات کہہ نہیں سکتا کہنے بھی چاہے تو کہہ نہیں سکتا ابھی بوچھنے رنگل اسی لیے نام رکھا گیا کہ تم جو انویزیور ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرو ابھی دوسرا پار جو ہے نا اس میں بڑی سمجھن جیسی چیز ہے وہ نیاری تھے نیاری کر جانو رے بھائی نیاری تھے نیاری کر مانو جانو نہیں مانو یے تو تھے کچھو مان پیچھانو رے بھائی یے تو تھے کچھ مان پیچھانو صوفیوں کی باتیں ہیں یہ سارا گرنس یہ ساری کتاب مستسزم کے اوپر ہے میں نے تاج بھائی کو کہا تھا کہ جماعت کے اندر بولو تو صحیح ٹھیک ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کی اندر بعض ایسی adjectives آتے ہیں کہ جو صوفیوں کے ہیں آئیں گے آگے میں آپ کو بتاؤں گا وہ لوگ کے جنہوں نے کبھی 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 کچھ صوفیزم یا مستیسزم کے کتابیں پڑھی ہیں اور ان کی ترمینولوجی کو جانتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب بج نیرینگن کا یہ شاستر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اب دیکھئے پھر کہتے ہیں کہ جو نیاری تھے وہاں وہ یہاں بھی نیاری ہیں نیاری کا مطلب جو یونک ہے جو سب جیسے نہیں ہیں جیسے کہ منصور ساری دنیا میں آج تک کروڑوں جو انسان فائدہ ہوئے ملینز ٹریلینز آئے لیکن منصور جیسا کوئی نہ ہوا اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ پیدا ہوئے ہیں ہزار برس پہلے جلال الدین رومی کر کے ایک بڑے صوفی ہوئے آج ہزار برس ہو گئے ساری دنیا میں رومی جیسا کوئی پیدا نہ ہوا کلندر بو علی پانی پت میں رہتے تھے اس کا نام عمر تھا سنی تھے پانی پت انڈیا میں بومبی سے سوری دلی سے سو مائل کے قریب ہے تو پانی پت میں پیدا ہوئے عمر نام رکھا گیا سنی تھے لیکن جب خدا راضی ہوتا ہے اور خدا نظر ڈالتا ہے تو سمندر میں سے موٹی نکلتے ہیں ایک رات کو سوئے تھے خواب میں مولا علی کا دیدار کیا اب یہ دیدار یوں ہی نہیں ہوا عبادت کرتے تھے جھنک تھے وزیفے کرتے تھے تصویہ کرتے تھے کھڑے کھڑے عبادت کرتے تھے ایک رات علی کا دیدار ہوا کہا دیکھ میں علی ہوں اور آپ نے مولا مرتضی علی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اس کو بکھ میں لیا ہنگ گیا اور جب چھوڑا تو اس کے بدن سے علی کی بھو آتی تھی نام بدل دیا عمر مٹ گیا بھو علی کا لندر نام ہو گیا بھو علی علی کی بھو والا لکو کروڑو انسان اس کے بعد پائدہ ہوئے لیکن اس جیسے کوئی نہ ہوا اس قسم کی بہت سی ایکزامپلز ہیں کہ جو آلہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جب خدا نظر ڈال دیتا ہے تو وہ مٹی کا سونا بن جاتا ہے ان کو ہم نیاری کہتے ہیں یعنی یونک ایسی ہستیاں ایسے لوگ ایسے جیو کہ وہ جب نیچے سے اوپر چڑھتے ہیں تو پھر وہ ملکو یونک ہوتے ہیں اس جیسے پھر دوسرا نہیں ہوتا ہے تو پھر یہاں کہتے ہیں کہ جو اس قسم کے جو صوفی ہیں جو مستکس ہیں جو روحانی لوگ ہیں جو خدا کے ولی بن جاتے ہیں پھر ان کی دنیا الگ ہو جاتی ہے ان کی نظریں جدی ہو جاتی ہیں وہ لوگوں سے الگ رہتے ہیں خیالوں میں بھی اور یوں بھی مگر لوگ ان کو اشان زہین سکتے ہیں کوئی کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں میں اپنی وعاظوں کی اندر اس قسم کی بہت سی دلیلیں دے چکا ہوں مولا کی ذہمت سے بہت سی ٹوپکس میں نے پورے کیے ہیں ایک واقعہ یہاں مجھے یاد آیا ہے یہ چیزیں سمجھنے کے لیے اچھی چیز ہیں ایسے ہی ایک سوفی لاہور میں تھے پاکستان میں لاہور ہے اب لاہور کا جو شہر ہے اس کے اندر سے ایک ریور نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں راوی ریور راوی ریور راوی اس کے کنارے کے اوپر ایک چھوٹے سے فقیر تھے بلے شاہ وہ پاگلوں جیسی باتیں کرتے تھے لیکن جو عبادت والے سوفی ٹائپ کے جو لوگ تھے وہ ان کو سمجھتے تھے چھوٹے سی جھوپڑی سی ہاتھ ریور کے کنارے پہ وہاں رہتے تھے کبھی کوئی آدمی آیا اور ساتھ بٹھا کے کھلا دیا تو کھا دیا نہیں تو دن کئی کئی دن نکل جاتے تھے ویکس ویکس نکل جاتے تھے کھانا نہیں کھاتے تھے اور ان کو اس کی حاجت بھی نہیں تھی کبھی کسی نے مانگا بھی نہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے آہستہ آہستہ یہ وہ بہت مشہور ہو گئے تو چہنے والے کچھ شاگیرد سیسائپرز وغیرہ جمع ہو گئے اب جھوپڑی جو تھی وہ ہٹیو تھا وہ ندی کے کنارے پہ تھا پیسٹر لین تھا ایک دس مانہ سال کا لڑکا اپنے باپ کی بہنسے لے آتا تھا ہر روز دس بیس کے پتہ نہیں کتنی بہنسیں تھیں وہ بہنسیں ادھر پانی میں پڑی ہوئے سارا دن اور بہنس کو پانی بہت پسند ہے پرٹکولر لین وارم کلائمیس کی اندر تو بہنسیں تو پانی میں پڑی ہیں اور یہ ادھر ادھر ناچتا ہے بیر توڑ کے کھاتا ہے پھل توڑ کے کھاتا ہے گاتا رہتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے ہر روز کے بہت سے لوگ اس آدمی کو ملنے آتے ہیں ایک دن دیکھا دور سے کہ سید بل ایشا اکیلے بیٹھے ہیں جھوپڑی کے پاس دروازے پہ آکے باہر کھلا رہا وہ اٹھ کے باہر آیا صرف پہ ہاتھ رکھا پیار کیا کہتے شاہ صاحب آپ کیا کام کرتے ہیں ہرس پڑا کہنے لگا ہم خدا کا رستہ بتاتے ہیں تو مجھے بھی بتائیے اس کو دیکھا معصوم نارکہ ہے پڑھا لکھا کچھ نہیں چھوٹی عمر سے بس کھیلتا معاشر میں نکالا ہے کہنے لگا مجھے بتاؤ یہ بہنسیں کس کی ہیں کہ میرے اببا کی ہیں اس میں کوئی ایسی بھینس ہے جو تمہیں بہت پسند ہے چھوٹا وہ پڑی ہے پچھا اس کیسے پتہ لگے کہ تجھے پسند ہے وہ تجھے پسند کرتی ہے کہاں وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے چھوٹی ماری وہ بھینس پانی سے باہر نکل کے اس کے پاس آکے کھڑی ہوگی کہنا لگے وہا ہوا دیکھو بیٹا تم اس بھینس کے ساتھ پیار کرو اس کی بہت خدمت کرو اس کا بہت دھیان رکھو پھر ہم تم کو ایک دن خدا کا رستہ بتائیں اچھا یہ پس اس نے اس بھینس کو زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا بھینس اس کی جو بھینس کی جو برین ہے نا اس کی اندر انٹیلیجنس جیسی بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن پھر بھی اس نے انسان کے پیار کو لوگ کو ریسیو کیا ریسیپٹیو بن گئی پیار کی بھینس کے اوپر بھی پیار نے اثر کیا یہ کھڑا ہوئے تو دودھ دے ہوئے اگر یہ دور ہے تو دودھ نہیں دے ہوئے یہ بھلا ہوئے تو بھاگتی چلی آئے کہ وہ اس کا حکم مانے یہ اس کو پیار کر دے چھ مہینے گزر گئے ایک دفعہ اپنے شاگردوں کے پاس کمپینینز پر بیشے باتیں چیتے کر رہے ہیں کہنے لگے وہ یار چھ مہینے پہلے وہ لڑکا ادھر بھینسو والا اب کیا حال ہے اس کو پوچھو تا سی تو ایک آدمی اٹھا اس نے لڑکے کو بھولایا لڑکے کی آنکھوں میں فرق پڑ گیا نسٹیک آیا دروازے کی جھوپڑی کا جو ہر دروازہ تھا بار کھلا رہا کہتا ہے او بیٹا آؤ اندر آؤ تیچھی نگاہیں کی ہوئی ہیں ہاتھ جوڑے کھڑا ہے آؤ اندر آؤ کہتا ہے میرے سینگ بہت بڑے ہیں میں اندر نہیں آسکتا سینگڑے بڑے ہیں میں اندر نہیں آسکتا سینگڑے تو نہیں ہیں فوراں کھڑے ہو کے کہنے لگے یہ یہ لڑکا تیار ہو گیا میں آپ کو ایک بڑی سطل چیز کہہ رہا سمجھاتا ہے اب وہ لڑکا ہے انسان ہے سینگڑے نہیں لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے سینگڑے بڑے ہو گئے ہیں میں اندر نہیں آسکتا کیا ہے کون سے چیز فرق پڑ گئی وہ بھینس کے ساتھ پیار کرتے 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 خود کو بھینس سمجھنے لگ گیا اس کا دیمار ہماری دنیاوی نظر سے بگڑ گیا اس میں اس کی بہت سے چیزیں آئیں کہ لوگ کہیں گے پتر تیرا بگڑ گیا ہے دیوانہ ہو گیا ہے وہ دیوانگی لوگوں کے لیے ہے مگر اس دیوانگی کے اندر جو خدا تعالیٰ کی چمک ہے وہ کوئی نہیں جانتا باہر نکلا لڑکے کو گرے لگایا اب اس کو ایک اس میں آزم دیا دیکھو بیٹھا تم یہ یہ بھینس کا نام ہے اب اس کو یہ نہیں کہا کہ خدا کا نام ہے دیکھو یہ تیری بھینس کا یہ نام ہے بھینس کا نام ہے خدا کا نام نہیں لیکن اسی نام حالانکہ وہ خدا کا نام ہے بھینس بھی خدا تعالیٰ کی کریئیشن ہے لیکن اس نے کریئیٹڈ اور کریئیٹر ان دونوں کو ایک پتہ دیا بھینس تو بھینس جانور تو جانور لیکن کریئیٹر نے اس جانور کو بنایا تو کریئیٹر اور اس کریئیٹڈ کرییشن کے اندر کوئی فرق ہاں بہت لیکن اب وہ لڑکا ایسا آ گیا کہ اس نے وہ فرق محسوس نہیں کیا خیر اس کو لائن پہ لگا دیا بات کیا ہے سمجھنے کی کہ جو کریئیٹر ہے وہ ساری کریئیشن کے اندر مکس ہوا ہوا ہے جہاں نظر دالتا ہوں یا مولا تو ہی نظر آتا ہے لوگ نظر نہیں آتے درخت نظر نہیں آتے پہاڑ نظر نہیں آتے تو نظر آتا ہے تیری شان نیاری ہے اس لئے پیسددنی پہباب کہتے ہیں کہ جو نیاری اس دنیا کے اندر جو نیارے ہیں یعنی وہ کہ جو خدا کی شان کو سمجھتے ہیں اور لوگوں جیسے نہیں ہیں وہ وہاں بھی نیارے ہیں اور وہ لوگ جو پہچانتے ہیں لوگ نہیں پہچانتے ہیں اے سب شفایت تاکوں جاکوں تاویر بھائی سب شفایت تاکوں جاکوں بھائی سو شفایت گن ویدنت ویدنت کہا ویرے بھائی سو شفایت گن ویدنت کہا ویدنت اور خدا تاالہ کی جو ذات ہے وہ واحد ہے واحد کہتے ہیں اکیلا یونک اس جیسے کوئی نہ ہو ہے اور اس کا ناؤن ہے وعدت ابھی یہ جو وعدت ہے کہ خدا اکیلا ہے یونک ہے یہ اسلام کا پرنسپل ہے اس لئے ہر چیز اس کے اندر فنا ہوتی ہے مٹ جاتا ہے اس کا خود کا existence خود کو میٹھا کے خدا کی اندر مل جانا یہ بھی وعدت ہے اس وعدت کے اندر پہنچ جانا چاہیے اور شفایت جو ہے وہ رسول کی ہے شفایت کا مطلب ہے ریکمینٹ کرنا شفایت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے حضور میں اس کے انٹرسسن کرنا نبی انٹرسس کریں گے یا مولا تو رحیم ہے اس کے گناہ ہے بخش دے انسان ہے یہ جو انٹرسسن ہے یہ اسلام کا بڑا پرنسپل ہے اور خصوصی طور پہ اسماعیلی طریقے میں یہی انٹرسسن ہے جو ہر روز ہم یہاں جماز خانے میں آ کے ہم کہتے ہیں تو وہ پیر بخش ہے انٹرسسن ہے اس میں گت بھی ہے شاہ پیر آتے ہیں تو ادھر یہ جو شفائت ہے جتنی بھی شفائت رسول اقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں وہ سب شفائت کن وحدت کہا وہ کن وحدت جس طرح سے کن فیا کن خود تعالی کہتا ہے مجھے خیال ہوا میں کریئٹ کروں میں نے کہا بی میں نے کہا ہو جا ہو جا اس کو کوئی پلان بنانے کی ضرور اتنا پڑی تو اسی طرح سے جو شفائت ہے وہ نبی کی ہے اور وحدت ہے وہ اللہ کی ہے یہ دو چیزیں اگر سمجھ میں آ جائیں تو مستیسزم سوفی عزم کا ایک بہت بڑا نکتہ ہاتھ میں آیا نبی کی شفائت اللہ کی وحدت اور اس وحدت کے اندر اپنے آپ کو مٹا دینے کی بات کرتے ہیں اس اس وحدت کے اندر جب ہم خدا کے مطالق سوچتے ہیں تو اس کے ہزاروں سو روپ ہیں میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یہ دیکھتا ہوں پودر ہی تو ہے ہر جگہ نظر آتا ہے اور اگلا پارٹ یہی ڈپکٹ کرتا روپ انوپ انیک دکھا ویرے بھائی روپ انوپ انیک دکھا ویرے بات بات پیا بیک سرا پیا اس کو ہمارے پیروں نے مولا کو پیا کہا ہے پیا کہتے ہیں جس کو ہم پیار کرتے ہیں جو ہمارا مقصود ہے ہمارا destination ہے ہمارا objective ہے اور object بھی وہی ہے ہمارا سب کچھ وہی ہے سنٹر وہی ہے تو روپ انوپ بہت دکھائے اس کے روپ انوپ اتنے ہیں کہ ہم اس کو گن بھی نہیں سکتے اور پھر کہتے ہیں کہ بات بات میں پیا بھیک پیارا رہے بات بات میں گھڑی گھڑی frequently وہ اپنا بھیک پھراتا ہے اپنی اگزیسٹنس اپنا روپ اپنا ڈریس اپنا اپیرنس چینج کرتا رہتا ہے اس کو کس حالت میں دیکھنا کس حالت میں جاننا یہ ایزی نہیں ہے دھرپ جی کورو کے کورٹ میں محفل میں سنکڑو آدمی اس کے سامنے بیٹھے ہیں اور دھریو دن نے ایک آدمی کو کہا دوسرا سن اس کا نام تھا کہ تم اس کی ساڑی اتار ہو مرنے جیسی بات ہے اس نے ساڑی اتارنے شروع کی کھہجتا رہا کھہجتا رہا کھہجتا رہا ساری کو یہ ہو گئے چھے سات گز یارڈ کی ساری ہو گئے بہت 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 یارڈ ہو گئے لیکن یہ سنکڑوں ہزاروں یارڈ نکل گئے ساری ختم ہی نہیں ہوتی تھک گئے چھوڑ دیا دروپتی کی اتنی بھی ساری کوٹ بھر گئی ہزاروں دروپتی کو جب یہ سزا دی گئی تو وہ اندر رو رہی ہے اے مولا کرشنا وہ زمانے کا اوبجیکٹ سائن کا افتار تھا نور تھا اس کو یاد کر رہی ہے رشتہ دار بھی ہوتی تھی ریلیشنشپ تھی لیکن بھگت بھی تھی اے مولا میری لاج رکھ میری شرم رکھ میری مدد کر اب اس کو رو رہی ہے اور یاد کر رہی ہے مدد رہ کے دھنی مدد رہ شہر ہے جہاں کرشن راج کرتا تھا اے مدد رہ کے دھنی تُ جلدی آ اے مد اوبن میں گھومنے والے ناچنے والے تُ جلدی آ جدھ جدھ الگ الگ تاریخے سے اس کو یاد کرتے رہی ہے ویکنٹ دھنی ویکنٹ کرتے کرتے مو سے نکلا ہے پران ناچ اے میری جان میری مدد کر تو سامنے آکے کھڑا اللہ کہاں کیسے تم کتنے دیر سے میں تمہیں یاد کر رہی ہوں میں کیا کروں تم مجھے مطورہ میں بھیجتی تھی تم مدعوبن میں بھیجتی تھی تم مجھے باشت میں بھیجتی تھی کیوں نہ کہا میری جان میرے پران مطلب کہنے کا کیا تھا کہ اس کے ساتھ جیتنا ایزی نہیں ہے کیونکہ اس کے سروپ بے حساب ہیں جو کچھ بھی کہو وہ وہی ہے کسی کو ایک روپ میں درشن دیا کسی کو دوسرے روپ میں دیدار دیا بات بات میں وہ اپنے بھیکش اپیرنس بلداتا رہتا ہے اینے دو تا وہوت کہیں یہ بھائی جہاں کو دو شفائت سن نہیں یہ رہ اس کو ڈونڈنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا خدا ایسا نہیں ہے کہ یاد کیا تو فورا مل گیا وہ بڑا مشکل ہے اس کا رستہ بھی مشکل ہے لیکن اس کو نبی کریم کی شفائت سے ملنا ایزی ہے واسطہ چاہیئے بیش میں محمد کا پیر کا واسطہ دیتے ہیں اسی لئے ہم اپنی عبادت کے اندر رسول اللہ کی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں نبی فرماتے ہیں کہ تم جب دعا مانگو تو میرا واسطہ دعا 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 کرو یعنی اے خدا محمد کے واسطے میری دعا قبول کر اور یہی بات ہماری مذہب میں ہے کہ پیر جے پرسادے کہتے ہیں پرسادے کہتے ہیں واسطہ ہم اس پرسادے کو سمجھے نہیں پیر جے پرسادے نر جے پرسادے نر یعنی امام کی تفاید اس کے واسطے اور پیر کا تفاید یعنی پیر کی تفاید پیر کے واسطے میری مشکلہ سانکار صبح کے ستارہ نکلتا نا تو ستارے کے اندر ہم دعا نیارتے ہیں مجلس جیوینتی قبول کر پیر کا نام تو بھول گئے ستارہ ہم نے ڈالا ہے وینتی کے لیے ستارے کا پرسادہ نہیں ہوئے ستارے کا واسطہ نہیں ہوئے واسطہ پیر کا ہوتا ہے یا مولا پیر جی واسطے پیر جی پر ستارے جیوینتی قبول کر ہمارے بہت سے گنانوں کی اندر اس طرح سے ہے کہ نر جی پر ستارے پیر بولیا اور خاص طور پر سیید ایمام بیگم کے گنانوں کی اندر یہ پیر کا واسطہ بہت ہے تو نبی کا جو واسطہ ہے وہ ہمارے لئے ایک راستہ ہے جب بھی دعا پوری کر لو تو کہو تو یہاں بھی پیر کہتے ہیں کہ اس کی جو شفایت ہے وہ شفایت سے ہمیں لہب ملے گا جا میں جا اسم کی ہو غیر بھائی جا میں جا اسم کی ہو غیر کہے حلو پیوت ہو ہی سو ی بھائی جا میں جا فارسی لفظ ہے جا کہتے ہیں جا کو ہماری لائف کو جیو کو اور جا کا دوسری بھی مطلب ہے وہ ہاں تو یہاں یہ ہے کہ جا میں جا جس بات کے اندر جس شریر کے اندر جس جگہ پہ ہماری جان بیٹھی ہوئی ہے یہاں جان بیٹھنے کا مطلب اس کو محبت کرتے ہیں تک تک وہ ملتا اپنی جان میں اس کو جان بنا لات یعنی کہ ہماری جو جان ہے یہ حقیقت میں وہ ہے ماں اپنے بچے کو پیار سکتے ہیں نہیں میری جان تم فکر مت کرو میں بیٹھ ہوں یہاں ماں کی جان بچہ ہے وہ ماں کی جان ہے یعنی کہ ماں اس کو اتنا پیار کرتی ہے اور خدا تعالی ہماری جان ہمارا جو جیو ہے وہ خدا تعالی نے پیدا کیا ہے حضر امام کے ایک فرمان میں ہے کہ soul is created but it is eternal جیو کو ایک دفعہ مولا نے پیدا کیا ہے لیکن اس کو یہ درجہ دیا کہ وہ eternal ہے پھر مٹتا کہے علوپ تب ہوئی سہیے علوپ کہتے ہیں چھپ جانا علوپ کہتے ہیں غائب ہو جانا ادرش ہو جانا اور وہ جو پرور زگار ہے وہ ہے لیکن علوپ ہے مطلب کہ آنکھوں سے دکھتا نہیں وہ علوپ ہوتا ہے مگر ہر جگہ موجود ہے اور اس کے اس کھیل تماشیے میں کہ کبھی وہ ظاہر ہوتا ہے کبھی چھپ جاتا ہے اس کو پیش مص نے ایک بڑے اچھے طریقے سے کہا ہے چھل چھبیلا سنو البیلا میا تو من بچ لاؤ میرے صاحب اب تیری محبت لاغی چھل چھبیلا جو گھڑی چھپ جاتا ہے کبھی دکھتا ہے کبھی نہیں دکھتا کبھی یہ رنگ ہے کبھی وہ رنگ ہے اس کا سمجھ نہیں ایک صوفی نے ایک گانہ گایا ہے بچارہ مر گیا دو تین سال پہلے دوسرک ستی علی خان وہ صوفی تھا علی کل عاشق ایک دفعہ اس نے خدا کو کہتا ہے کہ تم ایک گورک دھندہ ہو خدا کو کہتا گورک دھندہ یعنی پذل ہو بھی اور نہیں بھی سمجھ نہیں آتی کہ تم کیا ہو یہ ہی وہ چیز ہے جو پیس وزردین یہاں محباب فرما رہے ہیں کہ اے مولا تو کبھی علوب ہو جاتا کبھی ظاہر ہو جاتا رب جہاں تفسیر جہاں ہو ایر بھائین اتنا اچھا لفظ ایر اچھا مزہ آگیا تفسیر جہاں قرآن شریف کو سمجھ نہ کہتے ہیں تفسیر تفسیر کہتے ہیں انگلیش میں انٹرپنٹیشن تو یہاں کہتے ہیں کہ اے رب جہاں جان جان کی تفسیر بن جائے یعنی انسان کی جو جان ہے وہ حقیقت میں رب کی شناخت ہے رب جہاں تفسیر جان ہوئی تاب بوجے بوجے نہ ہارا کوئی اس چیز کو سمجھنے والا کوئی کوئی ہے تفسیر جان میں اس پر کچھ ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں تفسیر عربی میں سمجھ کو کہتے ہیں اور جان کی سمجھ جب خدا بن جاتا ہے کہ ہماری جان کیا ہے ہماری لائف کیا ہے مولا مرتضی علی فرما کہ جو شخص نے اپنے آپ کو پہشان لیا اس نے خدا تعالی کو پہشان لیا خدا کی شناخت کرنے کے لیے خود کی شناخت کرو پہلے سب کچھ اندر ہے اندر پہاڑ ہے دریا ہے سمندر ہے سورج ہے چاند ہے جو کچھ بھی ساری خدا کی کرییشن میں ہے وہ ہمارے اندر ہے صبح کی عبادت اس لیے دی گئی وہ تو صرف ایک رستہ بتانے کے لیے ہے صبح کی عبادت کافی نہیں کھانا پینا بھی ہے کپڑے لیتے بھی ہیں ان کے لیے یہ رستے نہیں ہیں یہ رستہ ان کے لیے ہے کہ جن کو صرف وہ چاہیے اور اس کو اگر چاہنا ہے تو باقی سب کو چھوڑنا پڑے گا تفسیر جان یہ ہے جب وہ ایم بن جاتا ہے جب وہ اوبجیکٹ بن جاتا ہے جب وہ ہمارے دیسٹینیشن بن جاتا ہے تو پھر باقی کی سب چیزیں ادھونی رہ جاتی ہیں رہتا ہے دنیا میں جیلی کی طرح ایک پریزنر کی طرح مگر اس کے خیالات سب وہاں ہوتے ہیں صوفی اور جو مستکس جو ہیں ان کی زندگی پڑھنی چاہیے ان کی حالات پڑھنے چاہیے تاکہ ہمیں پتا لگے کہ ہمارا مذہب کیا ہے رہے تُہی میرا سچا سانیاں پیو جی تُہی جینے رنگ نے روپ نہیں بھائی جینے رنگ نے روپ نہیں بھائی نہ ہی کچھ نام نے تھام رے بھائی نہ ہی کچھ نام نے تھام بھائی سو گپت پرگھٹ بھائی لاکھ دھر اتیس نام بھائی بھائی لاکھ دھر اتیس نا نا اس کا نام ہے نا رنگ ہے نا روپ ہے نا فیزک ہے کچھ بتا ہی نہیں چھپا ہوا ہے لیکن جب وہ پرگھٹ ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے فیر ہوتا ہے اب اس کو جس نام سے چاہو پکارو لاکھو نام بنا دو اس کو ہر نام اس کا نام ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے خدا کے بہت سے نام ہے کسی بھی نام سے اس کو یاد کرو رحمان کہو رحیم کہو رب کہو خالق کرو کچھ بھی کہو وہ اکیلا ہے وہ وہ ہمارا محبوب ہے وہ ہمارا معشوق ہے وہ ہمارا سویٹ ہارٹ ہے وہ ہماری جان ہے وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے وہی سب کچھ ہے ہم اس کے اندر فنا ہو جائیں یہ بوچھنے دیں جائیں سکھی عبادروں مولا آپ کی نیک امید پوری کریں حقیقت ہی سمجھ دے اپنا عشق و محبت دے اپنی سمجھ تہوے دین اور دنیا کے اندر آپ کی مدد کریں بدلیوں سے برائیوں سے گناہوں سے خرابیوں سے شیطانیت سے بچا کے رکھیں مولا ہر نیک امید پوری کریں اور اپنی شکل دکھائیں اپنا نور دکھائیں اپنا رنگ دکھائیں اپنا آپ دکھائیں آپ کے دلوں کو مولا اپنے موسے بارد سکیہ باتر کانا باتر کانا باتر آمین آمین آمین